موسیقی 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 شبت آٹھ بجے تک پکس دھماکہ ہو گئے ہار آدمی ادھر بھا گئے کوئی ہدھر بھا گئے موسیقی بہت زخمی آلنے پڑے ہوئی تھے کچھ کچھوں میں ڈیٹ ہو گئی تھی موسیقی 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 کوئٹا میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار ہزار کنچی میں سبزی بندی میں خودکش دھباکا سیکیورٹی اہلکار سمیت بیس افراد جابحق اٹھالیس زخمی آٹھ افراد کی نواز جنازہ کے بعد تدفین وزیر داخلہ بلچستان کا کہنے کسی خاص کمیونٹی کو نشارہ نہیں بنایا گیا عمران خان جام کبال اور نواز شریف سمیت سیاسی رہنموں کا دہشت گردی کے واقعے پر اظہار مزمت موسیقی موسیقی پاک فوج کے چار میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی میجر جنرلز ساہر شمشاد مرزا میجر جنرل اظہر عباس میجر جنرل فیض حمید اور میجر جنرل نمان محمود کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی عوامی خدمت کا سفر شروع ہو چکا وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے راول پنڈی کو جتنے فنڈ ذرکار ہوئے دیں گی شہر کے اسمطال اپگریٹ کر رہی ہیں شیخ رشید بولے راول پنڈی میں ساتھ تعلیمی ادارے برائے لال حویلی سمید ساری جائدہ تعلیمی داروں کے نام کرتے ہیں سٹلائی ٹاؤن کالج کو وومن یونیورسٹری برانے کے محقے پر خطاب حثمان بزدار اور شیخ رشید ٹرین پر لاہور سے راول پنڈی گئے سب دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے سب کو ریلیف مل رہا ہے جو حیران کن ہے تاہیات ناہل جہانگیر ترین کا عدالت آلیہ کے متعلق تبصرہ مزید بولے شاہ محمود سے اختلافات گھر کی بات ہے میڈیا سے بات نہیں کریں گے اپوزیشن کوشش کی باوجود اکٹھی نہیں ہو سکی ملک میں کوئی سیاسی عدم ایستحکام نہیں مسائل بتدریج حل ہوں گے جادو کی چھڑی نہیں ہے ڈبلز پارٹی کا گھوٹ کی میں سیاسی چاکفت کا مسائلہ خانگڑ کے علاقے میں بڑا آجل سا پھنڈال سچ گیا پارٹی پر چھپوں کی بہار کارکنوں کی آمد جاری خطاب کریں گے کئی سیاسی رہنماؤں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آسیف علی زرداری کرپٹ ہے کسی ریلیف کے مستحق نہیں تعاون بھی نہیں کر رہے باہر رہے تو شہواہد میں ٹیمپرنگ کا خچہ ہے نیب نے آسیف علی زرداری کی عبوری زمانت خارش کرنے کی استعدا کر دی سابق صدر نے ڈیڑھ عرب قرض لے کر دھوکہ دہی سے کمپنی بنائی تحفے میں ملی گاڑیاں بھی ملی بھگت کر کے رکھ لیں نیب کا تیدیری جواب اسلام آباد ہائی کھوٹ میں جمع حامدن سے زائد اصاصی پرانے کا کیس حمزہ شہباز نیب لہور آفیس میں پیش مبین آمنی لانڈرنگ اور اصاصل سجاد کی حوالے سے سوالات مالی معاملات سلوان شہباز دیکھتے ہیں وہ صرف سیاسی معاملات دیکھتے ہیں حمزہ شہباز کا نیب حکام کے جواب ذرائقے بتاپ ایک حمزہ شہباز کسی سوال کا تسلیبک جواب نہیں دے سکے سونہ اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا نون لی کا شہزاد اکبر اور عمران خان کے فانس کا فرنزک ٹیسٹ کھرانے کا مطالبہ عزمہ بخاری نے کہا نیب کا حکومت کی اہمہ پر کام کرنا سب کے سامنے آ گیا ملک احمد خان نے کہا نیب چھاپے کے وقت فواہ چودری اور شہباز گل نے پچاسی عرب کی منی لانڈرنگ کے مطالق پریس کانفرنس کی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس تشویش ناکھ ہیں سپیکر سیند اسمبلی کے جسمانے ریمانڈ پہ توسیع کی درخواست مسترد احتساب اطالت کراچی نے آخا سیراج جرانی کو 26 اپریل تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا سیراج جرانی تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے سپیکر سیند اسمبلی بولے نیب کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں سیاسی انتقام کے نشانہ بنایا جا رہا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا احمد عویس نے گزرشتہ روز ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا وزیراعلا نے پیش ہو کر عدالت سے واقعے پر معذرت بھی کی موسیقی بہتر گھنٹے کی ڈیڈ ڈائن اکاون گھنٹے گزر گئے دواؤں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ واپس نہ ہوا مریض اور لوہکین شدید پریشانی سے دو چار وزیراعظم نے دواؤں کی قیمتیں پرانی سیطہ پر آنے کا حکم دیا تھا فارماسیٹیکل اسسیشن نے حکومتی فیصلہ باننے سے صاف انکار کیا الٹا حکومت سے ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا متحدہ عرب امارات سے ایک عرب ڈالر کی وصولی تاخیر کا شکار یو اے نے مالیاتی پیکج کے تحت پاکستان کو مزید ایک عرب ڈالر دینے ہیں ذرائع کی مطابق یو اے کے پاکستان کے ساتھ آخری قسط پر کچھ اختلافات ہیں معاملے پر دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیز ہوئی ہے تو تقریبا تقریبا آپ سمجھیں اصولی طور پر اتفاق ہو گیا ہے اگلے ایک دو دن کی اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اصولی معاملات ہیں دو تین تک مکمل اتفاق ہو جائے گا پسند کا فیصلہ لینے کے لیے پہلے دیگر آپشن استعمال کیے مزیر خزانہ کی امریکہ میں گفتگو کہا کچھ لوگوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑا فیصلے تقریب دے مگر ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلیں اس لیفے کے سوال پر حسد عمر کا جواب سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کو شہری حکومت کے محکموں کی بجلی کاٹنے سے روک دیا سندھ حکومت کو پانچ قسطوں میں اٹھاون کروڑ ادائیگی اور واجبات و اختیارات کا مسئلہ مل بیٹھ کر حل کرنے کا حکم سیاسی کھیچہ تانی میں عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سندھ حکومت ہمارے نرم رویے کو غیر سنجیدہ نہ لے کئی ایم سی اور کئی ایلیکٹرک کنازہ کیس میں عدالت کے رمارکس موسیقی امام کعبہ کی عباد میں فیصل مسجد میں نماز جمعہ مسلمانوں کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے الشیخ ڈاکٹر عبداللہ آباد کا خطوہ جمعہ پاکستان کی ترقیہ خوشحالی کے لیے دعا فقید المثال استقبال پر حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا امام کعبہ نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کیا بولین اور جوانوں کو چاہیے کہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں موسیقی موسیقی سانحہ کرائیس چرچ کے شہداء کے لواحکین سے اظہار اکچہتی جھنگ میں دربار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آہاتے میں شہریوں کا منفرد انداز سفید لباس پہنے ہزاروں افراد نے ترتیب سے کھڑے ہو کر نیوزی لینڈ کی مسجد النور کا نقشہ بنایا منتظمین کے مطابق ہزاروں افراد کا اجتماع دنیا کے لیے عمد کا پیغام ہے موسیقی کراچی میں کی ایم سی انصداد تجاوزات سلکہ شارعہ فیصل اور صدر میں آپریشن کئی غیر قانونی تعمیرات مسمار ٹھیلے اور پتھارے تحویل میں لے لیے ادھر انصداد تجاوزات آپریشن کے خلاف سپر ہائیوے پر احتجاج دونوں ٹریک بند ہونے سے گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں نقل کریں خوب کریں بے خوف کریں کراچی میں اصاد سا بھی طالبہ کو نقل کرانے لگے شاہ فیصل کے ایک امتحانی سینٹر میں طالبات فرمائش کر کے ٹیچر کو بلاتی رہیں طالبات امتحانی سینٹر میں گائیڈ سامنے رکھ کر پرچہ حل کرتی رہیں قلات، شمن، ہرنائی، زیارت اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مستادھار بارش، ندی نالوں میں تغیانی اور نشبی علاقے زیرے آب آ گئے ہرنائی پنجاب قومی شہرہ پر ٹرافک موت کر چیرمن فیمرا محمد سلیم بیک نے کہا ہے کہ ملک میں بھارتی چینل دکھانے کی اجازت نہیں ہے خلاف ورسی کرنے پر کارفائی کی جائے گی چینلز پاکستانی کلچر کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں نومبر تک پاکستانی جی ٹی ایچ لانچ ہو جائے گا چیرمن فیمرا کا کیبل آپریٹرز کی سالانہ فیس میں پچاس ویشت کمی کا بھی اعلان معروف گلوکارا میشا شفی اور علی زفر کا تنازہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا میشا شفی نے ہرجانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے گواہوں پر جرہ موقر کرنے کی اجازت نہیں دی گواہوں پر جرہ کرنا بنیادی قانونی حق ہے اور لاہور فیشن ویگ کا ایک اور دوسرا روز دیدہ زیب ملبوسات سے بتن کیے مارڈلز کے ریم پر چلوے ہر ادا دل پریب اور ہر جزائن دیدہ زیب ملبوسات کے ساتھ ہلکی بھلکی جلوری سے اس سجے نتنے ڈیزائن فیشن کی دلدادہ افراد کو بھا گئے